اسلام علیکم سٹوڈنز آج ہم گریمر میں سائنس کی برکت پڑھیں گے سائنس کی برکت موجودہ زمانہ سائنس کا دور ہے اور زندگی میں ماشین کو بڑا دخل حاصل ہے سائنس کی ایجاد نے زندگی کو آرامدہ اور سحل بنا دیا سحل بلپ آسان بنا دیا ہے تہزیب نے دن دگنی اور رات چگنی ترقیق کی ہے بین الاقوامی رابطہ بہت بڑھ گیا ہے اس میل جول سے ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی اور بنینو ہے انسان ایک ہی حکومت کے تحت بائی بائی بند کر رہیں گے انجوان اقوام متحدہ کے ساتھ انسانیت کی امیدی وابستہ ہے سائنس نے زندگی کے ہر شعبے میں ایک انقلاب باپا کر دیا ہے مثال کے طور پر آپ آمد ورفت اور بارداری کے وسائل کو لیجی باب کی انجن کی ایجاد سے ریلویر گاڑی وجود میں آئی اور دوخانی جہاز سمندر کی سطح پر چلنے لگی اس زمین اور سمندری سفر آسان تیز اور بے خطر ہوئی ہے قدیم زمانے میں ایک ہزار میل کی مسافت توی کرنے مسافت ملک سفر توی کرنے میں مہنے سرف ہو جاتی تھی آج یہ گاڑی سے تین چار دن کا سفر ہے اور ہوائی جہاز سے تین گھنٹے کا اس کے علاوہ پرانے زمانے میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہ تھا ہوائی جہاز نے تو اور بھی غضب دہیا ہے یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پہاڑوں دریاؤں اور سمندروں کے اوپر سے گزر جاتا ہے کوئی مشکل اس کی رہ میں حائل نہیں ہو سکتی اب آپ صبح کا کھانا ہندوستان میں کھا کر ہوائی جہاز پر سوار ہو جائے تو رات کا کھانا امریکہ میں کھا سکتے ہیں آپ دنیا میں کسی نعمت کا نام لے وہ تازہ بتازہ آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گی ہزاروں میلوں سے ایک ملک کی چیزیں دوسرے ملک پر میں پونچ رہی ہیں اب ہر ملک میں ریل گاڑیوں بسوں لائروں اور کروں کا تانتہ باندہ رہتا ہے جا بجا سڑکوں اور ریلوں کا جال بچھا ہوا ہے سیاکل بھی ایک عجیب مگر سستی اور مفید اجاد ہے گاؤں گاؤں میں سیاکل دھوڑتے دکھائی دیتے ہیں اس سے گوڑوں اور بیل گاڑیوں کا کام لیا جا رہا ہے ایک اور حیرت انگیز ایجاد ٹیلی فون ہے اس پر آپ کسی دوز یا رشتہ دار سے باتیں کر سکتے ہیں جو ہزاروں میل دور رہتا ہے ریڈیو ایک اور قابل ذکر ایجاد ہے اس کے فیض سے اس کے فیض ملعب اس کے فائدے سے آپ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگوں کی تقریریں اور گانیں سن سکتے ہیں گوشے گوشے ملعب کونے کونے سے ٹیلیفیزن اس کو بھی ماد کر گیا ہے اس کے تفیل اس کے تفیل ملعب اس کے ذریعے گھر بیٹھے آپ دور دراز کی تقریریں اور گانیں وغیرہ سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں در حقیقت آج کی دنیا میں فیصلہ مل گیا ہے یا یوں کہے کہ دنیا سمیڑ گئی ہے اور اس کا کوئی گوشہ انسانی رسائی سے باہر نہیں رہا ہے دوربین بھی ایک کمال کا آلہ ہے اس سے لاکھوں میل دور کے ستاروں کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جہاز رانوں فوجیوں اور منجموں کے لئے بڑی کام کی چیز ہے خردوبین ایک اور فائدہ من ایجاد ہے اس کی مدد سے ہم نہایت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی یہ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کے لئے بڑی مفید اور مددگار ہیں مفید ملک فائدہ من ایک سرے بھی ایک عجیب چیز ہے اس سے تب یہ دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا ہے اس کی مدد سے ہم جسم کے اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اگر کسی کے جسم میں سوی چپ کر اندر چلی جائے تو وہ اے بی ایک سرے سے نظر آتے ہیں نظر آ جائے گی اور آپریشن سے نکال دی جائے گی موسیقی